امید رکھتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ایک لاہور کی مشہور ریسپے لے کے آئی ہوں لاہوری مشہور شاہی بٹھورے ویسے اس کو پٹھوروں کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو پٹھورے بھی کہتے ہیں بٹھورے بھی کہتے ہیں جس نام سے آپ بلائیں یہ آپ کی اپنی ریسپی ہے تو آج ایک مزیدار قسم کی چنے بٹھورے تمام آپ کو ٹپس اور ٹرک کے ساتھ میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو میری گزارشوں سے پہلے پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آل نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملے ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کریں شیئر کریں فیملی اور فرینڈز میں اور پلیز کمنٹس بھی ضرور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے آدھا کلو کے جتنا میدہ لے لیا ہے یا تو اس کو بنایا جاتا ہے فائن آٹا جو مارکیٹ میں ملتے ہیں پوری کے نام سے یا پھر اس کو میدے میں بنایا جاتا ہے تو پوری ہو یا بٹھورے ہو تو میں نے آدھا کلو میدہ لے کی اس کو اچھے سے چھان لیا ہے اور یہاں پہ 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کچھ لوگ اس پہ بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کرتے ہیں اگر وہ ایڈ کریں تو 1 ٹی سپون اور میں یہاں پہ 1 ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ پاورڈر کیونکہ میرا پرسنل جو ایکسپینس ہے وہ بیکنگ پاورڈر سے مجھے پوری کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ کے اپنی مرضی یا بیکنگ سوڈا ڈالیں یا بیکنگ پوری پھولنے بس ہی ہوتا ہے یہ سوفٹ اور پھولنے کا کام کرتا ہے یہ اور یہاں پہ میں نے نمک لے لیا ہے 1 ٹی سپون یا ہسپے زائی کا اور 3 ٹی سپون دہی لیا ہے 3 ٹی سپون بھر کے دہی اس سے ہی ہوگا کہ پوری کا اوپر سے کرسپی جو اندر سے سوفٹ ٹیسٹ ہوتا ہے دہی کا لازمی استعمال کیا کریں پوری میں تو یہاں پہ 2 ٹی سپون میں نے لے لیا ہے گھی کے اور تمام چیزیں میدے میں ڈال کے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے دو تیار کر لیا ہے سخت دو یادرہ بنانی ہے تو دو تیار ہو چکی ہوئے اس کو میں رکھ دیتی ہوں ریسٹ کے لیے تو آئیے اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں یہ ماش کی دال اس کو بھگوکے رکھی تھی اس کو بوائل کر لیتے ہیں تو ملتے ہیں پھر اس کو بوائل کرنے کے بعد یہاں پہ ہماری ماش کی دال بوائل ہو چکی ہوئے ہیں تو یہ مسالے ہیں کچھ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ہاف ٹی سپون کرش کی اوازیرہ ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون کرش چیلی اور ہاف ٹی سپون نمک یا ہاف ٹی سپون جنجر اور گارلک پاوڈر اگر پاوڈر نہ ہو تو فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں تمام چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے میش کر لیتے ہیں دو ٹی بل سپون کی جتنا گندم کاٹا اور ون ٹی بل سپون اس میں گھی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے میں نے میش کر لی ہے اور پھر پیڑے میں ون ٹی بل سپون ڈال کے ڈیٹے بسپون جتنا بھی گنجائش ہوتن ڈال کی تمام پیڑے بنا لیں آنٹ پیڑے بھی بن چکے ہیں اور ماشاء اللہ آتے ہیں آپ اپنے چنوں کی طرف تو بسم اللہر مانے رہی ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ون ٹی سپون جنجر اور گارلک پیسٹ وہی تلیوی پیاز ہے اس کی ریسپی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے یہ بہت پرفیکٹ مزیدار ریسپی ہے تو آپ ضرور دیکھئے گا تو اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے پیاز کو تو آپ اس چنوں میں ہم استعمال کریں اگر آپ کے پاس یہ فرائی پیاز نہ ہو تو آپ سب سے پہلے جب آئل ڈالیں گے تو اس کی جگہ پیاز بھی آٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ون کپ ٹومیٹو پیوری لے لیا ہے اور 3 ٹی بسپون دہی لے لیا ہے دہی اور تلیوی پیاز کو اچھے سی ہم اس کا پیسٹ کی شکل میں بنا لیں گے تو یہاں پہ تین عدد مرچت اس میں پانے ڈال کی اس کو اچھے سا ہم نے لیکوٹ ٹیپ کا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ کچھ مسالے ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں ون ٹی سپون نمک یا ہسپے زائی کا کیونکہ آدھر ٹی سپون ہم نے چنوں میں بھی ڈالا تھا اور ون ٹی سپون کرش چلی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کرش کی اوازیرہ اور دو ٹی سپون بھر کے میں نے یہاں پہ لیا ہے دھنیا پاورڈر اس سے گریوی اچھی ہوتی ہے اور ایک پینچ میں نے ٹاٹری لیا ہے اوپشنل ہے اور اس سے یوگرٹ زائی کا ذرہ اچھا آ جاتا ہے اور ون ٹی سپون میں نے لیا ہے چاٹ کا مسالہ اس کی ریسپی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کے بنا ہوئے اور ہاف ٹی سپون گھرہ مسالہ پاورڈر یہ بھی گھر کا بنا ہوئے انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی میرے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی یہاں پہ اوپشنل ہے ہاف ٹی سپون کلنجی اور اسے اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا چائنیز نمک اس کے جگہ آپ چکن پہ اٹھ کر سکتے ہیں تو کلنجی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ماش کی دال میں اٹھ کرنا چاہے تو چنوں میں اٹھ مت کریں اگر چنوں میں اٹھ کرنا تو ماش کی دال میں اٹھ نہ کریں کیونکہ میں اس نہ کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دہی کا اور تلیوی پیاس کا تو آدھا کپ کے جتنا آئل ڈال کے جیسی وہ گرم ہوئے جنجر گارلک چاپ کی اور اور ڈالا پھر تمام مسالے بھی ایک ساتھ اس میں سارے ڈال دی یہاں پہ دیکھیں ماش اللہ ہمارے چنے اچھے سے بوائل ہو چکیوں ہیں یہاں پہ آدھا کلو کے جتنا چنے لے لیے تھے اور ون فورت کا مسور کی دال لے لیے مسور کی دال ہے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا پھر میں نے اس کو چنوں کے ساتھ ہی بوائل کر لیا اور یہ تو کہ یہ اچھے سے ماش اللہ ہمارے چنے بوائل ہو چکیوں ہیں اور یہاں پہ ہمارے مسالے بھی اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اس کی تری میں نے نکال لی ہے اور یہ تری ہم نے نکال کے رکھ دیا اور چنوں میں ہم تمام مسالے جو ہم نے بنایا ہے وہ اس میں چنوں میں ایڈ کر دیں گے اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے آپ اس طرح بنا کے دیکھیں جو اوریجنل ریسپی ہے تو اسی طرح بنائی جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے تمام مسالے جو تھا ہمارا وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اور ایک سے دو منٹ مزید اس کو پکا لیتے ہیں کوک کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے چنے اور مسالہ مکس ہو جائے اور اس کے بعد آتے ہیں اپنی پوری بنانے کے گرم گرم پوری بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ ہمارے پیڑے بھی اچھے سے بن چکے ہیں ریسٹ ہو چکے ہیں ان کا بھی اس کو اچھے سے بیلنے کی مدد سے بلکل بھی نہیں بیلنا اس کو ہم نے آئل لگا کی اس لئے رکھا تھا تاکہ یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو اب اس کو میں ہاتھ کی مدد سے اس کو بیل لیتی ہوں اور یہاں پہ آئل گرم ہے تو گرم آئل میں میں نے ایک پوری ایڈ کر دی ہے تو جیسی ہلکے سے آئل اچھے سے گرم ہونا جائے جیسی اس کے بابل بننا شروع ہو جائیں تھوڑی دیر بعد اب اس میں پریس کرنا شروع کریں گے تو ماشاء اللہ یہ پوری اچھے سے پھول جائے گی تو میں نے اس کلر میں بنایا پچھو ہیں تو میرے گھر میں تھوڑا لائٹ کلر پسند کیا جاتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو ہلکا کلر میں رکھا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے چنے بھی تیار ہو چکے ہوئے ہیں پوری بھی بن چکی ہوئے ہیں اور بہت زبردست مزیدار میرے رب تلائے کیا 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 نیمتیں الحمدللہ الحمدللہ میری دوح اللہ پاک اب سب کو اپنی لازوال نیمتوں کے سائے تلے رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں تو یہاں پہ میں نے ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے زبردست پٹھوری فرائی کر لیا چنے بھی بن گئے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے سیلیڈ رکھتی ہے کیونکہ میرے پاس بندگو بھی نہیں تھی بندگو بھی بہت ضروری ہوتی ہے اس وقت میرے پاس موجود نہیں تھی تو میں نے پیاز اور ٹماٹر کا سیلیڈ بنا لیا ساتھ میں تھوڑا سا چار رکھ لیا اور ہم ٹیسٹ کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں ماشاء اللہ مزا آگیا بہت اس کے ساتھ ہی میں اجازت جاتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوٹ کے ہوں گے ایک زبردست خطاناک ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ